نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقه قولی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے و سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنہ جنت عردها السماوات والارض عدت للمتقین الذین ينفقون فی السرائی والدراء والکازمین الغیز والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین دوڑ کر چلو اس رح پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرش کرتے ہیں خوابدحال ہوں یا خوشحال ہوں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور ماف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جنت کی صفت یہاں کیا بیان ہوئی کہ عرد و حس سماوات والارد جس کا عرض یا چوڑائی یا وسط آسمان و زمین جیسی ہے اس جنت کے مستحق کون لوگ ہیں جو تنگی اور خوشحالی میں اپنا مال خرش کرنے والے ہوں جو غصہ پی جانے والے ہوں اور لوگوں کو ماف کرنے والے ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صفات انہی لوگوں کے اندر ہو سکتی ہیں جن کے دل بڑے ہوں جو وسی ظرف کے مالک ہوں کیونکہ جنت بہت بڑی جگہ ہے وہ چھوٹے دل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ ان کے لیے ہے جن کے سوچ کے افق وسی ہے جو بہت بڑا ظرف رکھتے ہیں جو لوگوں کو ماف کرنا جانتے ہیں ان آیات میں اگرچہ بہت سی باتیں ہیں بہت خوبصورت اور وضاحت طلب ہیں لیکن ہم آج کی گفتگو کے لیے منتخب کریں گے غصے کے انوان کو جنت میں رہنے والے یا اہل جنت کازمین الغیز ہیں غصہ پی جانے والے ہیں غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو آتا ہے کوئی شخص یہ کہتا کبھی سنائی نہیں دیا کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا اس کے برعکس اکثر لوگوں کو یہ کہتے ضرور سنا گیا ہے کہ مجھ میں ایک بڑی خراب عادت ہے کہ مجھے غصہ جلدی آتا ہے یا غصہ بہت آتا ہے غصہ آنا ایک پتری سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جہاں کچھ مصبت صفات رکھی وہاں ان کے اندر کچھ منفی صفات بھی ڈالی گئیں بطور امتحان کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان خیر و شر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے تو غصہ بھی انسان کے اندر موجود ہے قدرتی طور پر ہاں ہمارے دین نے انسان کو یہ سکھایا کہ وہ غصہ کا استعمال کہاں کرے اور کیسے کرے یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ ختم کر دیا جائے یہ بتایا گیا کہ غصہ کا درست استعمال کیا جائے اور جب غصہ اس قدر آ جائے کہ اللہ کی حدود پار ہونے لگے تو پھر اس کا علاج بھی بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو غضب غصہ ہی کا دوسرا لفظ ہے کیونکہ وہ آگ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کی دل میں جلتی ہے تم دیکھتے نہیں کہ ایسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو جس کو اپنے غصے کا احساس ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ زمین سے لگ جائے یعنی آجزی اختیار کرے گویا غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دیتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کازمین کا لفظ آیا کاف زویمیم عربی میں مشک کے موں کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وارٹر بیگ ہوتا ہے اس کے موں کو بند کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غصہ کا آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی وارٹر بیگ میں گرم پانی کا ہونا اور اگر اس کا موں کھل جائے تو اس کے چھینٹے اڑ کے بہت سے لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں اور اگر اس کا موں باندیا جائے تو وہ پانی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے ہمیں غصے کے موقع پر اپنے آپ کو منفی رویے سے بچانا ہے لوگوں کو تکلیف دینے والے انداز سے محفوظ رکھنا ہے تو آئیے مختصرا دیکھتے ہیں کہ غصے کے اسباب کیا ہوتے ہیں غصے کا اصل اور بنیادی سبب تو تکبر ہوتا ہے اپنی ذات اپنی رائے اپنے طریقہ کار کو بڑا سمجھنا خود پسندی کا شکار ہونا خود کو اہمیت دینا وغیرہ ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے باز لوگ تو اس کو پی جاتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں یا ایک حد کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن باز لوگ اس کا اظہار بہت بری طرح کرتے ہیں مثلاً چیخ چلا کر چیزیں پھینک کر چیزیں توڑ کر گالی گلوچ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے مارک اٹھائی باز وقت قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے ایسی صورت میں انسان حدود کے اندر رہ کر تو غصے کا اظہار کر سکتا ہے لیکن حد کو پار کرنا انسان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ سبحانو تعالی نے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی وَلْكَازِمِينَ الْغَيْزَةِ کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے اس کو روکنے والے ہوتے ہیں کیونکہ غصے ایک نقصان دے چیز ہے جب ایک انسان غصے کا شکار ہوتا ہے تو پھر اسے بہت طرح کے مثلا جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشرتی، جذباتی کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں بعض اوقات اس کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں بساوقات اس کے کام پر برے اثرات پڑتے ہیں مسلسل غصہ کرنے سے انسان کے آساب کمزور پڑ جاتے ہیں انسان منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کی عقل بعض اوقات معوف ہو جاتی ہے اور غلط قسم کے فیصلے انسان غصے کے تحت کر کے اساوقات اپنی ساری زندگی کو مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے اور اسی طرح سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روکے یعنی کنٹرول کرے حالانکہ اس کو اختیار ہو اپنا غصہ پورا کرنے کا یعنی وہ غصہ نکال سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور کو تو چاہے پسند کر لے یعنی اس کی پسند کی چیز اس کو دی جائے گی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن کسی چیز کا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو غصے کے اس گھونٹ سے بڑھ کر جسے وہ اللہ کی خوشی کی خاطر پی جاتا ہے یعنی اور کوئی چیز اس کے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی سوائے اس احساس کے کہ میرے رب کو یہاں پر اس انداز میں بات کرنا یا غصے کا اظہار کرنا پسند نہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں جب اس کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس کو باطل کی طرف نہ لے جائے ناحق کی طرف نہ لے جائے اور جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس کو حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے اور جب وہ طاقتور ہو تو اس چیز کو لینے کی کوشش نہ کرے جو اس کی نہیں ہے یعنی طاقت کے بلبوتے پر دوسروں کا حق نہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا گویا غصہ کنٹرول کرنے والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے اور ناجائز طریقے پر غصے کے اظہار سے ایمان کو شدید نقصان پہنچتا ہے انسان نیکی اور تقوی کی منزلیں جو بمشکل تیہ کرتا ہے ایک دم اس میں نیچے آ جاتا ہے پھر اسی طرح غصے کا علاج بہت ضروری ہے اس میں کچھ چیزیں تو انسان کو خود ہی کرنا ہوتی ہیں اور کچھ باہر کا ماحول بھی ایک حد تک انسان کو مدد دیتا ہے اس میں چند چیزیں جو سنت سے پتا چلتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے عوض باللہ کا پڑھنا کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان جب غصے کے حالت میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس کا غصہ زائل ہوتا ہے ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں دو لوگوں نے گالی گلوچ کی آپ اس میں جھگڑ پڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کو سخت غصے میں آکے گالی دی اس کا مو سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا مجھ کو ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ غصے والا شخص اس کو کہے تو غصہ جاتا رہے اور وہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عوض باللہ کہنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے اسی طرح خاموشی بھی غصے کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا غضب احدکم فلیسکت جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو خاموشی اختیار کر لیں چپ ہو جائیں زیادہ بات نہ کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ناروا بات دیکھتے تھے ناحق بات دیکھتے تو آپ کو بھی شدید غصہ آتا تھا صحابہ کرام آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتے تھے لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے تھے یا پھر صرف حق بات زبان سے کہتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غصے میں آ کر آپ نے کوئی ناحق بات زبان سے نکالی ہو اسی طرح انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس وقت ریاکشن کتنا اور کس قسم کا ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کی عموماً عقل ہی معاوف ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کا وقت ہی کم ہوتا ہے اس لیے ایک اور علاج یہ بتایا گیا کہ انسان پانی پی لے یا پانی کا استعمال کرے پیاس نہ ہو تو وضو کیا جا سکتا ہے اگر پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو نہایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یقیناً آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے تو گویا غصے کے وقت انسان وضو کی جگہ پہ چلا جائے اور اپنے اوپر خوب پانی دالے حتیٰ کہ غصہ دور ہو جائے تھوڑا رو لے اپنے سے بات کر لے اللہ سے دعا کر لے فریاد کر لے لیکن لوگوں کے سامنے مجنونانہ حرکتیں کرنے سے بچے اسی طرح اپنے آپ کو کسی ذہنی یا جسمانی کام میں مصروف کیا جا سکتا ہے چیزیں پھینکنے یا توڑنے یا دروازے زور سے مارنے کی بجائے کچھ زیادہ بہتر کام کیے جا سکتے ہیں مثلا کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے اسی طرح کچھ ایکسسائزز ہو سکتی ہیں ووک کی جا سکتی ہے کیونکہ بعض اوقات جسمانی مشکت انسان کی ایسے کیفیت سے اس کو باہر لانے میں مدد دیتی ہے اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر ورنہ چاہیے کہ لیٹ جائے یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جائے بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے چل دیں یعنی پوزیشن کا تبدیل کرنا جگہ کا تبدیل کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات ماحول انسان کی مدد کرتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص غصے میں ہے تو کوئی سلی جوک کر دیں کوئی ہلکی سی ایسی بات ہلکی پلکی کر دیں جس سے ماحول میں شگفتگی پیدا ہو جائے اور غصہ کرنے والا ہنس پڑے مسکراب پڑے غصہ کرنا بھول جائے کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ انتہائی جاہلانا بات ہے کہ اگر ایک شخص غصے میں ہو تو دوسرا شخص اس کے غصے کو اور بڑکائے اور اس سے ایسی باتیں کرے جس سے وہ اور زیادہ غزبناک ہوتا چلا جائے کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں ان کی آدات کو بھی پہچانتے ہیں کہ کسی شخص کے غصے میں کن کن باتوں سے اضافہ ہوتا اور کن کن چیزوں سے کمی ہوتی لہذا ہم سب کو ایس ای فیملی میمبر یا جہاں پر سب مل جل کر رہتے ہیں کسی بھی مقام موقع پر وہاں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دوسرے کے غصے کو کم کرنے کے لیے اور ان اسباب کو دور کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے جس سے دوسرے شخص کے غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو اسی طرح دوسرے کو چھوٹے چھوٹے جملے کہنا take it easy کوئی بات نہیں اس کا دھیان بٹا دینا یہ چیزیں دوسرے کو مدد دے سکتی ہیں اسی طرح غصے کے وقت نصیحت کرنا کسی کو زیادہ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ سکھ سننے کے مرڈ میں نہیں ہوتا مثلا بچے اگر بہت غصہ کرتے ہیں تو اس وقت بہت ڈانڈ اپٹ نہیں کرنی چاہیے کسی دوسرے وقت میں اچھی طرح بات کی جا سکتی ہے دلیل سے سمجھایا جا سکتا ہے غصے کے نقصانات بتائے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ حساس نہیں کہنا چاہیے بعض لوگ اپنے آپ کو غصے کی غزا دیتے ہیں میں بہت حساس ہوں میں بہت سنسیٹیو ہوں مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے یہ کلمات دہرانے نہیں چاہیے کیونکہ انسان جب ایسی باتیں بار بار کرتا ہے تو اس سے ایسی منفی آدات اور زیادہ پختہ ہوتی ہیں اور بار بار دوسروں کے سامنے کہنے سے جھجک اتر جاتی ہے اور اس سے انسان کا مزید نقصان ہوتا ہے اسی طرح انسان کو پھرزائی آدات پر توجہ دینی کی ضرورت ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے جس سے اس کے خون میں ایک دم گرمی پیدا ہوتی ہے اور بہت جلد غصے کا شکار ہو جاتا ہے جاپان میں ایک حالی تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں غصے کے اسباب کا جب پتا چلایا گیا تو اس کا سبب یہ پتا چلا کہ وہ زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے یا سکرین کے آگے بیٹھے رہتے ہیں یا کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں جس سے ان کے دماغ کا فرنٹل لاب ڈیولپ بھی نہیں ہو پاتا یعنی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتا جو کہ ضبط نفس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور ان کو آلٹرنیٹ کے طور پر ریدم کے ساتھ یا گاہ کر چیز پڑھنے کو سجیسٹ کیا گیا اور میں سمجھتی کہ اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان بہت خوبصورت آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالے جیسا کہ صبح کے وقت فجر کے وقت نماز کے بعد بلند آواز سے تلاوت جو ہے وہ ایک پسندیدہ عمل ہے اور ایسی بہت سی آداد کو انسان کے اندر جو مصوت آداد ہیں وہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اسباب انسان کو غصہ دلاتے ہیں ان اسباب کے بارے میں کسی دوست سے کسی حمدر سے ڈسکس کر لینا چاہیے تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے اور انسان ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کرے جو عموماً غصے کا سبب بنتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین بچوں کے سامنے اچھی مثال پیدا کریں بجائے اس کے کہ بچوں کو لیکچر دیا جائے کہ غصہ نہ کیا کرو خود اپنے عمل سے ثابت کریں کہ غصہ کرنا کوئی اچھی عادت نہیں تاکہ ان کے اندر غصہ دور ہو بعض لوگ کا خیال یہ ہے کہ شاید غصہ کرنے سے یا غصہ نکالنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زیادہ غصہ کرنے سے غصہ مزید بڑھتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ کنٹرول کر لیا جائے بہت زیادہ اظہار سے اس کا علاج نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل طاقتور کی تعریف یہ بتائی کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو بچھار دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے یعنی زیادہ طاقتور انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کرے تاکہ ہم بہتر انسان بن کر اس زندگی کو بسر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن ایک کتھاسس چاہیے ہوتا ہے کسی نے بہت ہرٹ کیا یا کسی نے کچھ ایسا کیا تو اپنا کتھاسس کیسے کریں پھر اس میں انسان صرف کسی ایسے شخص سے بات کرے جو اس کو صحیح مشورہ دینے والا ہو ایسے شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے جو آپ کی ہر بات کے ہاں میں ہاں ملائے یا آپ کو اچھا مشورہ نہ دے سکے یا یہ کہ صرف آپ کے در سے یا آپ کے خوف سے آپ کی مرضی کی بات کر کے آپ کے غصے کو اور زیادہ بڑھا دے یا ان اسباب کو اور زیادہ بڑھا کر کے بتائے کہ آپ ہی حق پر ہیں اچھا مخلص دوست یا کوئی ایسا انسان جو آپ کی اصلاح بھی کر سکے اور آپ کا کتھارسس بھی کر سکے یا آپ کا غم سن سکے اس سے ڈسکشن کرنا مفید ہو سکتا ہے اگر غصہ آئے اور اس کے بعد مطلب انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے پھر بعد میں حساس ہو کہ مسٹیک ہو گئی ہے اسے مطلب ریپیٹیٹلی یہ چیز ہو انسان سے تو کہ اللہ کے نزدیک یہ قابل معفی ہے کہ آپ ہر دفعہ اللہ سے ایکسکیوز کر لیں معفی مانگ لیں ہاں اگر آستہ آستہ وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے مثلا پہلے بہت شدید تھی پھر اس سے کم پھر انسان مسلسل کوشش میں اپنے اصلاح کے تو انشاءاللہ قابل معفی ہے لیکن اگر انسان اصلاح کی کوشش نہ کرے اور ہر دفعہ یہی جواز پیش کر دے کہ بس میں کیا کروں میری تو عادت یہی ہے میں تو یہ کریں نہیں سکتا یہ درست نہیں ہوگا بعض اوقات ہمیں بعض لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے نا تو جان بھوچ کے کچھ لوگ پھر ایسے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو جو اس کی نیگٹیو یہ عادت ہے اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں تو پھر اس سلسل میں کیا کرنا چاہیے اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے مومن مومن کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے اس کا مددگار ہوتا ہے نہ کہ اس کی منفی آدات کو یا منفی چیزوں کو سامنے لانے کا سبب ہوتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی سلسلے میں وطواسو بلحق وطواسو بسبر ہے نقصان سے بچنے کا طریقہ نہ کہ اس کے برقص آپ نے بتایا تھا کہ انسان شر اور خیر دونوں کا مجموع ہے تو کس طرح یعنی انسان کے اندر اچھی آدات بھی ہیں اچھائی کا جذبہ بھی موجود ہے اس کے اندر نیک بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور اسی طرح اگر وہ برائی کی طرف جانے جاہے تو اس کی بھی اس کو سہولت ہے جو راستہ چاہے اختیار کرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائیں یعنی ایک تو ایک انسان کے اندر خیر اور شر ڈالی گئی اس کے ساتھ دو راستے بھی بیرونی طور پر بتائے کہ وہ نیکی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جیسے ایک اور جگہ پر فرمائے امہ شاکر و امہ کفورا خا شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے غصے کا مصبت استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے لئے غصہ نہ کرے بلکہ حق کے لئے غصہ کرے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جائے اس کے لئے آپ انتقام لیتے تھے یعنی انسان اپنے اس جذبے کو یا اس غصے کو ان کاموں میں استعمال کرے جو معاشرے کی اصلاح کے ہیں یا فائدے کے ہیں بنسبت اس کے تخریب کی طرف لے جانے والے ہیں تو کسی بھی مصبت ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو خوب لگا دینا قدرتی طور پر آپ کی اندر منفی جذبات کے استعمال کو کم کر دے گا یا جذبات کے منفی استعمال کو کم کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ